ہم میں آپ کا خیر مغدہ میں تواقع کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے اسی طرح اللہ کی رحمتیں بھی بہت لا محدود ہے لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے تفصیل سے خبہ ڈالتے ہیں نظر سرخیں پر مسائل کے حل کے لیے پرجوانی میں شہری وہ دہی عوام کا اصدھام مسائل کے حل کے لیے لگائی گوہار اردو میڈیم سکولوں کے لیے زلہ کلکچر سے نمائن رکی موت کے بعد دوسروں کو زندگی دیں تاکہ ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے زلہ کلکچر وہ سپ کیسکس کا جسمان یازو پروگرام عوام میں ستائش جماعت دہوں کی امتحانات کا آغاز پہلے پرچے کا پل سبون انداز میں اختتام طلبہ کو دی جا رہی تمام سہولت انتظامیہ کے وسیطرین انتظامات ذہین و ہنہار بیچک طالبین کی خودکشی والدین پر خشی تاری خودکشی بنا موامہ کائی شبہار اب خبریں تفصیل سے خواتین کو بچے دانی کی کینسر سے محفوظ رکھنے کے لئے پرائمری ہیلس سنٹر سے طبی خدمات کو یقینی بنائیں اور پی ایچ سی پر تشخیص کی جائے زلہ کلکچر گیترانہ کی متعلقہ اہدداران و ملازمین کو ہدایت شہر کے پرگاتی بھون میں زلہ کلکچر نے پرائمری ہیلس سنٹر کے ڈاکٹر اور طبی عملے سے مناخد اجلاس میں کئی ضروری ہدایت وگ مشورے دیئے اور پرائمری ہیلس سنٹر سے عوام کو بہتر طبی خدمات فراہم کرنے کو کہا انہوں نے کہا کہ خواتین اکثر بچے دانی کی کینسر میں ابتلا ہوتی ہے جس کی روک تھام کے لئے شعور بیداری کی ضرورت ہے طبی عملے اس جانب خاص سواجہ دی اور تمہامی پرائمری ہیلس سنٹر پر اس کی مرس کی تشقیص کیے جانے کے احکامات جاری کیے تاکہ خواتین کو مرس کی معلومات حاصل ہوں دیہاتوں میں پہلے مسائل کو ہر کروانے کے لئے اپنی جانب سے کوشش نہیں کی جائے سرکاری مشیر دھرپوری سے نواز کا بیان پارٹی کو مضبوط و مستقیم بنانے کے لئے ہر ایک کارکن ایک جوہتی کے ساتھ آگے بڑھیں حیدرواز سے نظامات پہنچے دھرپوری سے نواز کی خیامگاہ پر مختلف منڈلوں کے کارکنوں سے بھیڑ سی دکھائی دی دی ایس سے ملاقات کرنے کے لئے کئی خائدین اور عراقین کسیری تعداد میں شرکت کے ان کے علاقوں میں پہلے مسائل پر نظر سانی کی اجان کی خواہش ظاہر کرنے پر دلچسپی لئے دی ایس مڈلوں کا دورہ کرتے ہوئے مسائل کو حل کروائے جوانی کا تیہ ہون دیا اور اس کے بعد ڈشپیلی مڈل کے گننارم گاؤں میں رہنے والے گانڈا سرینیواز مفتو پینے کے پانی کے ٹینکر کو لگائے جانے پر دی ایس نے اس وارٹر ٹینکر افتتحا کیا مفتو پینے کا پانی ضربہ کر رہے گانڈا سرینیواز کو مبارک بات دیتے ہوئے شارکوشی کر کے ہر ایک انسان کو موت کا مزاد چکنا ہی ہے موت کے بعد یا تو دفن کیا جاتا ہے یا پھر نسٹی آتش جسم کے ساتھ جسمانی آزا بھی خاکستر ہو جاتے ہیں اس طرح خاکستر ہونے کے بجائے انسانوں کے کام میں آنے والی جسمانی آزا دوسروں کو ایک نئی زندگی دے سکیں گے شہر کے امرور پر واقع شاویہ گارڈن میں کیسکس اور جیبندان کے تحت لگائے گئے جسمانی آزا رکلیت سازی اور معلوماتی اجلاس میں مہمار خصوصی کی حیثیت سے شرکت کے مخرری نیخ خطابات کیے کیسکس چینرل جسمانی آزا تاؤن پروگرام لگائے جانے پر کلیکٹر نے مبارک بادی کی حق دار ہونے کی بات کہی جسمانی آزا تاؤن پروگرام میں حکومت کا اہم کردار ہونے کی وجہ زلے کی کئی اشخاص اس بارے میں دلتسپی لے جانے کی کلیکٹر یوگی ترانہ نے بات کہی اس موقع پر زلہ اسپی چندر شیکر ریڈی نے بات کرتے ہوئے اظہار کیا کہ وہ بھی جسمانی آزا رکمیت سازی میں نام درش کروائی ہیں اور ان کے جسمانی آزا درس اشخاص کے استعمال میں لائے جانے پر انہیں کافی مسرط ہونے کا اظہار کیا اور جسمانی آزا تاؤن پر زلے کی عوام کافی دلچسپی لے رہی ہے اور ان کے شعور کو بیدار کرتے ہوئے اور بھی زیادہ افراد کو معلومات دیے جانے سے کئی اشخاص کو ایک نئی زندگی دینے والے بنے جانے کی کمانڈن سپرنٹنڈنس سے نواز رہا ہونے بات کہی اور ان کے ساتھ ان کے بیٹیلن کے سینکروں ملازمین جسمانی آزا تھی میں رکنیت لیتے ہوئے نام درش کروائے جانے کی بات کہی کیس ایکس اس پروگرام کو لگائے جانے سے عوام کافی شعور بیدار ہوا ہے کیس ایکس اس پروگرام کو لگائے جانے سے عوام میں کافی شعور بیدار ہوا ہے جس سے وہ رکنیت سازی میں حصہ لیے جانے کی امیز ظاہر کی اس پروگرام کو لگائے جانے کی اس پروگرام کو لگائے جانے کی اب ہم خود سامنے آئیں مکانوں کے ٹیکسوں کو ادا کرنے پر ہی دیہاتوں میں اور بھی زیادہ ترخیات کی جا سکتی ہے ہاؤزنگ پیڈی چیتنیا کمار کا بیاں دیہاتوں کی ترخیات کے لیے ہر کوئی اپنا تاؤن دیں ویلپور منڈل کے پچھل لڑکورہ گاو میں مکان کے ٹیکسوں کی وصولی کے لیے سپیشل ڈرائیف لگائے جانے پر اس پروگرام میں ہاؤزنگ پیڈی چیتنیا کمار نے شرکت کی گرشتہ سال ویلپور منڈل میں مکانوں کی ٹیکسوں کو سو فصد وصول کیا گیا جسے منڈل کو زلے میں شناک دی گئی اور پھر سے اسی مقصد سے سیکرٹریوں بھرت ویجی راج کمار تمام دیہاتوں میں سپیشل ڈرائیف لگائے جانے کا اظہار گیا گرام پنچائتوں کے نظام کو مضبوط اور مستحقی بنانے کے لیے زلہ کلکٹر یوگی ترانہ کی احکامات کے مطابق سو فیزر ٹیکسوں کی وصولی کیے جانے کی بات کہی اس پروگرام میں سرپنج پدما گرام پنچائت ملازبین نے بھی شرکت کی حکوم سبسیڈی سے منظوری دیے جارہی یونٹوں کو منتخب کیا امیدواروں کے ریپورٹ کو دو دنوں میں بھیجوائے جائے ایمپی ڈی اوز کو جوائنٹ کلیکٹر روین دریڈی نے احکامات چاری کے اس مہاں کی بائیس تارک سے خبل تمام منڈل اور منسپالٹیوں سے ریپورٹ بھیجوائے جانے کی بات کہی زلہ مستخری کے کلیکٹر سے زلہ جوائنٹ کلیکٹر روین دریڈی نے ایمپی ڈی اوز اے ایس آر ڈی اوز اے پی اوز ای جی ایس سے ویڈیو کانفرنس لگائے منڈلوں کی حساب سے لگائے گئے ای ایس ایس یونٹوں کے مقصد کو سو فیصد حاصل کیے جانے کا اظہار کیا پنڈنگ میں پڑی درخواستوں کو اس مہاں کی بائیس تارک تک ریپورٹ بھیجوائے جانے کی بات کہی ایس ٹی کورپیشن کے زریعے ایک سو اٹھائیس یونٹوں کو اور ایس سی کورپیشن کے زریعے ایک ہزاربMon انتیس úkey اور بیس سی کورپیشن کے زریعے آٹھ سو پچیس یونٹوں کو منظوری دی جانے کا اظہار کیا آئندہ دو دنوں میں ایس سی کورپیشن کے زریعے اور ایک ہزار یونٹوں کو منظوری دی جانے کی بات کہی اردو اکیڈمی کے تحر اجرا کیے جانے والے فنس کی ادمجائی کے سبب اردو میڈیم سکولوں میں طلبہ کو بنیادی سہولتوں کا فقدان کئی مطالبات کو لے کانگریس مینائٹی سل کا احتجاج اور زلہ غیٹر سے نمائند کی اردو میڈیم میں بنیادی سہولتوں کو یقینی بنانے اور انفرسٹرکچر کی کامی کو پورا کرنے کے لیے اردو اکیڈمی کے تحت پرائیمری سکول کے لیے چالیس ہزار اور ہائی سکول اردو میڈیم کے لیے پچاس ہزار روپیے دیے جانے کا اعلان کیا گیا تھا اور زلہ نظام آباد سے ایک سو پینتے سکولوں کے پروپوزل بھی دیے گئے لیکن کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بھی رخم نہیں دی گئے جس پر کانگریس مینائٹی سیل کے وفد نے سمہر احمد کی خیادت میں زلہ کلیکٹر سے ملاخات کرتے ہوئے تحریری یادارت حوالے کی اور اپنا احتجاز درش کروایا اسی طرح اخلیتوں کو دیے جانے والے سبسیڈی کے لونز اور امام موزنین کے لیے جو اعلان کیا گیا اس کو پورا کرنی کا مطالبہ کیا میڈم سے کہ اردو میڈیم اسکولوں کی حالت بہت ہی نازوک ہے اس میں پینچس نہیں ہے اسکولوں میں فیانہ نہیں ہے جس کی وجہ سے بچوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے آپ اردو اکڈمی کے ذریعے یہ امداد حاصل کریں اور دوسری یہ ہے کہ نظام آباد زلے میں امام اور موزن کے آن لائن کے ذریعے ہارٹ کافیس مائنائیٹی ویلفر کو سبمیٹ کیا گیا جو کہ گیارہ سو جماعت دہم امتحانات کا پرسکون انداز میں آغاز طلبہ کے لیے درکار تمام سہولتوں کی فراہمی کو یقنی بنا گیا طلبہ نے امتحانی مراکس پر سہولتوں پر اتمنان کا اصحار کیا زلہ بھر میں جماعت دہم کے سالان امتحانات کا آغاز دعا طلبہ کو وقت کی پابندی کے لیے پہلے ہی خصوصی ہدایتیں جاری کی گئی تھی طلبہ امتحانی سینٹرس پر وقت مخررہ سے نصف وہ گھنٹہ پہلے ہی پہنچ گئے اور اپنے حال کی معلومات حاصل کی شہر میں جماعت دہم کے سالان امتحانات کے لیے چونسٹھ امتحانی مراکس خائم کیا گئے جملہ سنتیز آزار آٹھ سو باون طلبہ و طالبات ان سالان امتحانات میں حصہ لے رہے ہیں آج نظام آباد شہر میں ایک سو ونیس امیدوار خیر حاصل رہے امتحانی مراکس کے خریب پولس کی جانب سے خاص بندوبست کیا گیا تھا اور چند منٹوں کی تاغیر پر بھی طلبہ کو داخلے سے روک دیا گیا اور امتحانی مراکس پر طلبہ کے لیے تمام درکاز سہولتیں دیے جانے کی ڈی ایو نے بات کہی اسی طرح بانس فڑا مستقل پر جماعت دہم کے سالان امتحانات کے لیے ساتھ امتحانی سینٹرس خائم کیے گئے اور دو سینٹرس پر سی سی کیامرے نصف کیے گئے جمعہ ایک ہزار ایک سو سولہ طلبہ میں سے آٹھ طلبہ خیر حاصل رہے امتحانی سینٹروں پر پانی پنکھے بینچز کی بہتر سہولتیں دیے جانے کی طلبہ نے بات کہی اور اتمنان چتایا جنئر کالیج ہے اور یہاں پہ اچھے سہولتیں ہیں اللہ کا کرم سے اور اللہ کا کرم سے میں نے اچھا انتحان لیا ہے اور یہاں پہ بہت ساری سہولتیں ہیں اور اچھا ٹیچرس کی ہے اللہ کا شکر سے میں نے اچھا انتحان لیا ہے شکریہ دو سینٹر میں سی سی کی مرہا لگایا آئی آر آفیشر سو آڈر سو آڈر سو آڈر سو آڈر سو آڈر سو سو آڈر سو آڈر دو سینٹرز بھی ٹی ای ایس ڈڈپلے آریس بورلوم یے سینٹر ٹی ایس بورلوم بہ سینٹر میں سی کی مرہا لگایا اصلی شہید کی نام پر عوام کو فریب دیتے ہوئے دیگر ریاستوں سے آنے والے افراد انہیں تھگ رہے ہیں آپ احتیاط بٹیں دھوکے میں نہ آئیں بانسفرہ حلقہ میں گزشتہ چند مہینوں سے دیگر ریاستوں کے رہنے والے نو جوان آ کر اس جگہ کے شہید کے چھتوں سے شہید نکال کر فروخت کر رہے ہیں اور درختوں سے اور بلڈنگوں پر سے عوام کی آنکھوں کے سامنے شہید نکال کر عوام کو شہید کی مکھیاں کاٹنے کا ڈر بٹھاتے ہوئے انہیں اس جگہ سے دور بھیجوا رہے ہیں اور ان کے جاتے ہی اپنے ساتھ لے کر آئے گڑ کے شیرے کو خفیہ طور پر عوام کی آنکھوں میں دھول جھوک کر شہید میں ملا رہے ہیں دو کلو اصلی شہید میں اپنے ساتھ لائے گڑ کے شیرے کو ملا کر دس کلو تک تیار کرتے ہوئے کلو تین سو روپے کی حساب سے عوام کو فروخت کر رہے ہیں اور عوام ان کی آنکھوں کے سامنے ہی شہید نکال کر دیے جانے کا یقین کرتے ہوئے خریدداری کر کے استعمال میں لانے پر شگر مرض میں مبتلا ہونے کا افسوس جتا رہے ہیں چھوٹے بچے شہید کو کافی دلچسپی سے کھا رہے ہیں اور مختلف امراض میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں تو اس موقع پر ڈاکٹر سنتوش نے بات کرتے ہوئے اظہار کیا کہ گڑ کے شیرے سے بنائے گئے شہید کا استعمال صحت کے لئے مزر ثابت ہوتا ہے اور مختلف امراض میں مبتلا ہونے کی وجہ بھی بنتا ہے اوٹیتار اپنی دلچسپی لیں اور اس ملاوٹی شہید فروخت کرنے والوں پر سخت اقدامات لیے جانے کی عوام نے خواہش کی ہمارے پاس بانسوارے میں شہید نکالنے والے بیلڈنگز پر چڑھ کر جھاڑوں پر چڑھ کر شہید نکال کر روڑوں پر فروخت کر رہے ہیں وہ شہید کو ہم نے بھی لیا ہے کھانے کے بعد پتا چلا کہ وہ شہید نہیں بلکہ گھڑ کا شیرہ ملاوٹ ہے اس میں بس شہید نکالنے والے ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں ریلوے کمان کے پاس نئے ریلوے لائن کاموں کو شروع کرنے سے گاریوں کی آمدرف کو بند کر دیا گیا تھا جس سے گاریاں والوں کو مہینہ بھر کافی دشوائیاں پیش آئی اب ریلوے کمان میں گاریوں کی آمدرف کے لئے منظوری دی گئی جس سے عوام کو سکن پہنچا شہید کے ریلوے کمان کے پاس نظام باد پر دپلی ریلوے لائن کے کاموں کے لئے بریج کی تامرات کاموں کا آغاز کی جانے سے گاریوں کے رخ کو موڑ گیا گیا تھا خودشتہ مہینہ بھر سے کنٹیشور سے آنے والی گاریاں ایمیس سار سکول سے ریلوے بریج کے نیچے سے علمہ گھٹا سے ہوتے ہوئے انٹیار چوراہے پر گاریوں کا رخ کو موڑا گیا اسی طرح بس ٹرین سے آرمور کی طرف جانے والی گاریوں کو اور بسوں کو ریلوے اوور بریج نام دیوارا سے بھیجوائے کیا جس سے گاریوں کے انتظامیہ کو سخت دشواریوں میں مبتلا ہونا پڑا ٹرافک جام ہو جانے پر کافی دیخ خطوں کا سامنا کی اور ریلوے کمان بریج کے کام مکمل ہو جانے سے ریلوے کمان سے گاریوں کی عامدرفت کے لئے منظوری دیے جانے سے گاریاں والوں کو سکون پہنچا گارنمنٹ نے یہ رستہ بند کر کے بریج کا بریج بنایا یہ ٹائم میں جو ایک چامز دینے والا امتحان دینے والا بچے جو ہے وہ تقلیم محسوس ہوا اور سرکار کی کرمچاری بھی اور ان کو بھی اتنا تقلیم محسوس ہوا پرجوانی میں زلے کے اطراف وقنب سے فریادیوں نے کسی تعداد میں شرکت کی سال بھر سے مسائل حل نہ کرنے پر کئی فریادیوں نے افسوس ساہے کیا اور منڈل اہتدار مسائل حل نہ کیے جانے کا الزام آیت کیا زلہ مستقی کے براتیوں نے ہر افتہ لگائے جو رہے پرجوانی پروگرام میں زلہ کلکچے اگیترانا ان کے علاوہ جوائنٹ کریکٹر ربین درڈی ایجیسی راجرام نے فریادیوں سے فریادیں محسوس کی مسائل کو کلکچے کی نظر سانی کرواتے ہوئے حل کروانے کی خواہش کی شہر کے گپتہ سنگم میں ممبرشیپ نہ دیے جانے کی سری گادہ سوامی گورڈ نے فریاد کی ترسل غریب گیتہ مجروں کو ممبرشیپ دے کر سندھی گیتہ پیشے کو کرنی کا موقع فرام کیے جانے کے لیے کلکچے کو مکتوب پیش کیا شہر کے بوڑو مکس کوچنگ سنٹر میں کلاسوں کو اچھی طرح نہیں لگایا جا رہا ہے تقریباً اسی افراد سے کانسٹیبل کوچنگ کے لیے جمعہ فیس وصول کیے جانے کی کلکچر سے فریاد کی گئی دو نمبر ڈیپو کی بسیں جانگا پیٹ بس ٹرین میں نہ ٹھہرا کر باسر جانے والی سرک پر ٹھہرانے کی جانگا پیٹ سرپنچ بنداری دسرت نے فریاد کرتے ہوئے کلکچر کو مکتوب پیش کیا باسرور پر کھڑا کرنے سے حاصل بھی رونما ہو رہے ہیں کئی بار منجر سے اپیل کرنے پر بھی کوئی ندیجہ برابند نہیں ہوا مختلف محکومہ میں خالی ہوئے پوسٹوں پر معذورین کو خصوصی طور پر منتخب کی جانے کا ظلہ معذورین سنگم نے کلکچر سے اپیل کی ریزرویشن کے طور پر خالی ہوئے جائداتوں کو پور کروانی کے لیے دھرنا لگایا گیا رگونات کٹے کے خریب سائنگر میں چند سیاسی خائدین اور زمینوں پر خفزہ کرنے والے بینا اجازت بور ڈالتے ہوئے غیر خانونی طور پر ٹینکرس کے ذریعے پانی فروخت کر رہے ہیں اس بور کی وجہ دیگر بور سوکتے ہوئے پانی کا مسئلہ پیدا ہونے کا مخامی عباب نے الزام آیت کیا فوراں غیر خانونی بور کو سیس کی جانے کی خواہش کی اس کا شہر مرگی سائل و خرس کی دشواریوں سے خودکشی کر لینے پر برکور گاؤں کا سیکریٹری سائل حکومت سے تاؤں دلوانی کی بات کرتے ہوئے بون پیپر پر دستخطیں لے کر ان کے مکان پر خفزہ کیے جانے کی قویتہ نامی خاتور نے کلیکٹر سے فریاد کی سائلوں کے پاس سے ان کے گھر کو واپس دلوائے جانے کی خواہش کی بودن روڈ پر واقع ہنمان مندر کی تحفظات کیے جانے کیلئے مندر حفاظتی کمیٹی پر جوانی میں فریاد کی مندر کے کونر کو خفزہ دار مٹا دیے جانے کی فریاد کرتے ہوئے ان پر اقدامات لیے جانے کی خواہش کی ذہین و خابل بیٹک طالبین کی خودکشی نے والد ان کو غم میں ڈوبو دیا خودکشی سے خبل طالبین کافی خاموش رہنے لگا تھا جس کے چلتے کئی شبہات پیدا ہو رہے ہیں بیمگل منڈل لنگاپور کا رہنے والا راجشفر جو تقریباً پندرہ سال خبل بیمگل میں آ کر پس گیا اور اپنی زندگی بسر کر رہا تھا راجشفر کا بیٹا راجش جو ہائیدرباد کے سی ایم آر کالج میں بیٹک کی تعلیم حاصل کر رہا تھا ہسٹل کے کمرے میں حالت تنہائی میں خود کو فانس ہی لگا کر اپنی جان دے دی اور اپنے سوسائیڈ نوٹ میں اس نے اپنی موت کا ذمہ دار کسی کو نہیں بتایا خودکشی سے چند روز خبل سے ہی وہ بہت خاموش رہنے لگا تھا ایک ذہین اور خابل طالبین کی خودکشی نے جہاں والدین کو غم میں ڈبو دیا تو وہیں اس کی خودکشی پر کئی شبہت کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے اپنے معمولی مفاد کے خاطر درختوں کی کٹائی انسان کے لیے خوب مہنگی ثابت ہوئی جنگلات کی کمی بارش رک گئی جس سے ماحولیات یا عالدگی میں اضافہ ہوا دلکش پیشکش ماحولیاتی نظام کو برخرار رکھنے کے لیے اہم ثابت ہونے والے جنگلات دن با دن ختم ہوتے جا رہے ہیں ماحولیات کی حفاظت کرنے والے عوام اپنی مفاد کی خاطر کیے جا رہے کاروبار سے دوسروں کی جانوں کو تک خربان کر رہے ہیں جنگلات کی کٹوائی کرتے ہوئے درجہ حرارت میں اضافہ لانے کی وجہ بن رہے ہیں زلے میں پھیری جنگلاتی زمینیں صرف بائیس فیصد ہیٹ رہ گئی جنگلاتوں پر خبزہ کیے جانے سے ہر سال کم ہوتی جا رہی ہے جملہ زلے کی زمین 81,586 اکرز ہونے پر جنگلاتی زمین 4,18,450 اکرز ہیں اور پندرہ سالوں میں بھاری مقدار میں جنگلاتوں کی زمینوں پر خبزہ کیا گیا تقریباً 50,000 اکرز جنگلاتی زمینیں غیر خانونی خبزے میں جانے کی معلومات ہوئی نکس لائٹوں کی مہم زور و شور سے چلا گئے اوخات میں سمگلرز جنگلاتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی احمد نہیں کیا کرتے تھے نکس لائٹوں کی مہم کم ہونے کے بعد سمگلرز جنگلاتوں پر اپنی حکمرانی چلا رہے ہیں اور جنگلاتی اصلاسوں کی لوٹ مار کرنے لگے اور یہ لوگوں کو جنگلاتی محکمے کی عدداروں کی پشت پناہی ہونے سے لکڑی کی سمگلنگ زور و شور سے کی جانے لگی اس بارے میں گزشتہ چند سالوں سے زلے میں عام بارش سے بھی کم بارش درج ہوتی آ رہے ہیں جس سے زلے میں پانی کی خلط اور خیت سال یا سر عوام کو بہدواسی میں اپتلا کر رہے ہیں ان اس مکلوں پر سخت اقدامات لے کر جنگلات کی حفاظت کرنے کی اشعہ ضرورت ہے تب ہی ماہولیاتی نظام برخرار ہونے کے امکانات ہوں گے سرکاری اور پرائیورٹ سکولوں کی طلبہ کو آدھے دین کے لیے سکول لگائے گئے دسویں جماعت کی امتحنات شروع ہو جانے سے صبح کے سکولوں کو دو پہ میں تبدیل کیا گیا کاری دھوپ میں سکولوں کو لگائے جانے پر اولیاء سخت برہمی چتا رہے ہیں زلے میں گرمیوں کی شدت بڑھ جانے سے حکومت سرکاری اور پرائیورٹ سکولوں کو صبح کے اوخات آدھے دین کا ہی سکول چلائے جانے کا آغاز کی آدھے دین کے سکول کو آغاز کی ہفتہ گزرنے سے خبل ہی دسویں جماعت کی امتحنات کا آغاز ہو چکا جس سے صبح کے اوخات لگائے گئے سکول کو کاری دھوپ کی شدت میں دو پہر سے لگائے جا رہا ہے جس سے طلبہ دھوپ کی شدت کو دیکھ خوف زدہ ہو کر سکولوں کو جانے سے بھی کترہ رہے ہیں عوام بھی طلبہ کو دو پہر کے اوخات میں سکولوں کو لگائے جانے پر سخت برہمی جتا رہی ہے اس بارے میں زلہ کریکچر اپنی دخل اندازی کرتے ہوئے صبح کے اوخات میں ہی آدھے دنوں کے سکولوں کو لگائے جانے کی عوام نے خواہد ظاہر کی اور صبح سات بجے سے نو بجے تک ہی لگائے جانے کی اپیل کر رہے ہیں ورنہ طلبہ دھوپ کا شکار ہو کر بیماریوں میں ابتلاہ ہونے کے امکانات ہونے کا اظہار کیا چمال اس پہ خومی شہرہ پر لگائے گئے امرجنسی ٹیل فونس کام نہیں کر رہے ہیں چند اوخات میں سیل فونس کے سگنلس ناملنے پر امرجنسی ٹیل فونس کا سہرہ لیا جاتا ہے مگر وہ بھی بند ہو کر رہ گئے بارکنہ مڈل مستخر سے ہوتے ہوئے پرکٹ تک خوئی خومی شہرہ پر نیشنل ہائی وی ایتھائیٹی کے تحت لگائے گئے سیل فونس بند ہو کر ناکارہ ہو کر رہ گئے ہیں انتظامی آدار اپنی لا پروہی جتانے سے فون نمائج بند کر رہ گئے سڑکہ ساتھ ہونے یا پھر گاریاں خراب ہو جانے پر ضروریاتی استعمال کے لیے دو کلومیٹر میں ایک ٹیل فون لگائے گئے مگر گزشتہ سال بھر کے ایسے سے ٹیل فونس کام نہیں کر رہے ہیں مسافرین کے لیے فونس کی سہولیات دیے جانے کی کئی اشخاص نہیں خواہد ظاہر کی گودہ واری ندی پر نظام سرکر تامیر کے سون بریش کا دہلی کی مقیم ایڈونچر کلپ کے ممبران نے چائزہ لیا تیلنگانہ ریاستی سیاہ محکومے کے سیکریٹی کے احکامات پر ظلہ اہتدار نے بریش کا چائزہ لیا گودہ واری ندی پر بالکونڈا منڈل کے پاس نظام آباد و عادل ظلوں کی سرحد میں 932 میں ساتھویں نظام میر عثمان علی خان تقریباً 25 لاکھ روپیوں کی لاغت سے ایک بھاری بریش کی تعمیرات کروائی ساتھویں خوم شہرہ کی توسی کے موقع پر 2008 میں اس بھاری بریش کے پاس ہی اور دوپلوں کی تعمیرات کرواتے ہوئے استعمال میں لایا جا رہا ہے تب سے پرانا پل نہ کارا ہو کر رہ گیا اس کا استعمال نہ کیے جانے سے اس علاقے کو سیہی مخام کی حیثے سے شناخ دیتے ہوئے ترقیت کیے جانے کا سیہی محکمے کے اہدداروں نے فیصلہ لیا اس سلسلے میں اس پل پر سے گودہ واری ندی پر اترنے وچڑنے کے لیے دلیر اشخاص سے جائزہ لیا گیا سری رام ساگر پروجیکٹ کی نچلے حصے میں سیہی مخام بناتے ہوئے اس کی ترقیت کروانے کے لیے آلہ اہدداران اقدامات لے رہے ہیں اہم شہرہ کے مرمتی کام ہفتہ کارسہ گزر جانے کے باوجود ان تعمیراتی کاموں کی ادم تکمیل کی وجہ مسافرین ہاتھ ساتھ کا شکار ہونے ہیں اور دھول اور غبار نے وہاں بسنے والی عوام کے لیے مسیبتیں اور امراض پیدا کر دیے اہتداران کی غفلت کب تک عوام نے سوال کیا ڈچپلی منڈر نرپلی کے خریب سے گزرنے والی شہرہ جو ایک اہم شہرہ ہے اس کے مرمتی کاموں کا آغاز ہوا اور تعمیراتی کاموں کے نام اس اہم شہرہ پر کنکریٹ اور سیمیٹ پورٹر ڈالا گیا اور ایک ہفتے کے عرصے سے اسے یوں ہی چھوڑ دیے جانی کی وجہ سارا کا سارا علاقہ گرد آلود ہو گیا اور اس سے اٹھنے والا غبار کی وجہ حادثہ پیش آنے کی عوام نے بات کہی اور بتایا کہ کنکر نکلانے کی وجہ بائیک سوار حادثات کا شکار ہو رہے ہیں اس کے علاوہ گرد و غبار کی وجہ سارے علاقے میں زندگی متاثر ہو چکی اور عوام کو امراض کا خطرہ لاحق ہے جس پر مخامی عوام نے برہمی جتائی اور فوراً سڑک کے مرمتی کاموں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا بالکنہ مرمت سخی کے نحر و نگر کاری میں سخت پانی کی خلط پیدا ہوئی دو بڑے پانی کے ٹینک اور دو مینی وارٹ ٹینک پھر بھی پانی کے لئے دشواریاں ہو رہی ہیں جس پر کالونی کی عوام نے افسوس لاحق کیا خریب میں گودہ واری ہونے پر بھی پینے کے لئے پانی نہ ملنے پر بالکنڈا منڈل نحر و نگر کے عوام سخت احتجاد جتا رہے ہیں پینے کے پانی کی سربراہی کے لئے سرپانچ ای او لاپروائی جتا رہے ہیں جس پر انہوں نے افسوس جتایا کالونی میں ہوئے چار وارٹ ٹینک علامتی پتلے بن کر رہ جاتے ہوئے نمائشی بن کر رہ گئے اور یہ چار ٹینک بھی ناکارہ ہو کر رہ جانے کی کالونی کی عوام نے بات بتائی پانی کے لئے دوسرے گلیوں کا رخ کرنا پڑا ہے جس سے اس جگہ جھگڑے ہو رہی ہیں اور ریاستی حکومت پینے کے پانی کے لئے خصوصی اس کی مات پیش کرنے پر بھی منڈل مسخر میں مگر عمل میں نہیں لایا جا رہا ہے فورن ٹینکرز کے ذریعے پانی سربراہ کیے جانے کی خواہز ظاہر کی اب دیکھیں وارس ایم نیوز شہر کی کھوجہ کالونی میں کشکرہ جمع ہو گئے بدبوتہ فن پھیل جانے سے عوام سخت دشواریوں میں مبتلا بلدیا ملازمی لا پرواہی جاتا رہے ہیں ڈشپلی مڈل کے رامپور گاؤں کے اسی کالونی میں پینے کے پانی کی سخت خلط پیدا ہوئی جس سے عوام دشواریوں میں ابتلا ہونے پر افسوس جتایا نظام وال منڈل کے گنڈارم گاؤں میں رات کے اخواد نامعلوم سائرخین برخی تاروں کا سرخہ کیے اہتدار اقدامات تیجانے کی عوام نے خواہش کی شہر کے حمالواری میں دن کے اخواد میں برخی لائٹ جل رہی ہے اہتدار دیکھ کر بھی لا پرواہی جاتا رہے ہیں مخامی عوام نے الزام آیت کیا درپلی منڈل کے سیتائی پیچ گاؤں کی طالاب کو جانیواری روڈ بتر ہو کر رہ گئی اس کو مرمت کروائے جانے کی خواہش کی مخامی عوام نے مخامی عوام نے مخامی عوام نے پینے کے پانی کا پائپ لائن چھ مہا سے لیکیج ہونے پر بھی کوئی بھی ذہن نہیں دے رہا مورتار منڈل کے دنکل میں گندے پانی کی نالیوں میں کچھرا چمہ ہو گیا کچھرے کو نانی کارے جانے سے بدبو اور تافون پھیل گیا ہے جس سے عوام بیماریوں میں پتلا ہونے کی بات کہی اختتام سے خبرو ڈالتے ہیں نظر ایک بار پھر سرخیاں پر مسائل کے حل کے لیے پرجوانی میں شہری و دہی عوام کا اصدھام مسائل کے حل کے لیے لگائی گوھار اردو میڈیم سکولوں کے لیے زلہ کلکچر سے نمائن رکی موت کے بعد دوسروں کو زندگی دیں تاکہ ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے زلہ کلکچر و ایس پی کیسکس کا جسمان یازو پروگرام عوام میں ستائش جماعت دہوں کی امتحانات کا آغاز پہلے پرچے کا پل سکون انداز میں اختتام طلبہ کو دی جا رہی تمام سہولت انتظامیہ کے وسیع ترین انتظامات ذہین و ہنہار بیٹک طالبین کی خودکشی والدین پر خشی تاری خودکشی بنا موامہ کائی شبہار تو ناظرین آج خبروں کا سلسلہ بسیں ہی تک مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک اللہ بنے رہی ہمارے ساتھ اللہ حافظ